ازرائیل کے جنین شہر میں ازرائیلی سینہ لگتار فلسطینی چرمپنتیوں کا صفایہ کر رہی تھی اور اس پورے آپریشن کے دوران ازرائیل کے پردھان منتری بنجمین نتنیہوں بار بار فلسطین کو چیتاؤنی دے رہے تھے کہ وہ ازرائیل میں آتنگ کی کھیپ کو بھیجنا بند کرے نہیں تو فلسطین کا دنیا کے نقشے سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا لیکن دونوں دیشوں کے بیچ شروع ہوا تناؤں کم نہیں ہوا بلکہ جس بات کا پوری دنیا کو ڈر تھا آخر وہی ہوا جہاں فلسطین کے آتنگ کی سنگٹن حماس نے ازرائیل کے اوپر ایک کے بعد ایک پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ سے حملہ کیا ہے کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماس نے پیرا گلائیڈروں کا استعمال کر کے بھی راکٹ دا گئے ہیں وہی زیادہ راکٹ حملے گازہ پٹی سے ہوئے ہیں اور اس حملے سے اب ازرائیل نے جنگ کے لیے تیار رہنے کا اعلان کر دیا ہے پورا جیروسلم ہوای حملے کے سائرنوں سے گونج رہا ہے گازہ پٹی سے داگا گیا ایک راکٹ تو دکھنی ازرائیل کی ایک امارت پجاگیرہ جس میں ایک محلہ سمیت ایک بچہ گھائل ہوا ہے حالکہ ان سبھی حملوں میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کی سنگھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ حماس کی طرف سے پہلا ہوای حملہ قریب 20 منٹ تک جاری رہا جس کا مطلب یہ ہوا کہ بینہ رکے ان 20 منٹوں میں حماس ازرائیل پر دنہ دن راکٹ فائر کر رہا تھا اور اب ازرائیلی سینہ گازہ پٹی میں حماس کے آجوں پر حملے کر رہا ہے وہیں دوسری طرف حماس نے بھی آپریشن ال اکسا فلڈ کا اعلان کر دیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ وہ قبضے والے زیروسلم میں اسرائیل کے سبھی اپرادوں کا انت کرنے جا رہے ہیں وہیں ویس بینگ میں بھی اسرائیل اور حماس کے بیچ بھاری جنگ چل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ 7 اکٹوبر 2023 کی صبح صبح پورے اسرائیل میں لوگ یہودی تیوہار کو منانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور تب ہی اچانک سے جیروسلم سمیت پورے اسرائیل میں ہوای حملوں سے سائرن بج اٹھے اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ ایلنٹ کا کہنا ہے کہ گازہ پٹی سے لگے اسرائیلی شہروں اور گاؤں میں ہماس کے کئی آتن کی گھوسائے ہیں اس لیے لوگ اپنے گھروں کے بھی تری رہے اسرائیل بورڈر پروبسیس ڈیروڈ کسوے میں بھی ہماس کے آتن کیوں کے گھوسنے کی خبر سامنے آئی ہے وہیں اسرائیل کے پردان منتری بینجمین نیتنیاہوں نے کہا کہ ہماس کو اپنے کیے کی بھاری کیمت چکانی پڑے گی لیکن اس سب کے بیچ خبریں آ رہی ہیں کہ گازہ پٹی کے بورڈر پر ہماس کے آتن کیوں نے اسرائیل کے کئی سینکوں کو بندی بنا لیا ہے کچھ ایسے بھی ویڈیو سامنے آئے ہیں جس میں ہماس کے آتن کی اسرائیلی سینکوں کو پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے دکھ رہے ہیں حالکہ کتنے اسرائیلی سینک بندی بنائے گئے ہیں ابھی اس بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے